کیسے کتنی کیوٹ ہے اس کی آئیز چیک کریں دوستو اس کا لگا ہے اوڑا اس نے مولتا ہے اوڑا ایک کلر آنکہ بلو ہے میں سب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کچھ پرسنل ایشیوز دوستو لائف میں ایسے آ جاتے ہیں جس ترناک بلہ ہے بہت سترناک بلہ اس کی آئیز سے بھی ڈر لگ رہے ہیں اور ادھر پیرٹس رنگ نیک پیرٹس بینسوں کا شوق کریں ماشاءاللہ اور ادھر چولستانی کاؤز دیرے پہ آنا جانا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے بہت کیوٹ سی ہے مزہ آیا ہے بچے بھی نکلے ہوئے ان کے بجیز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیب چینل امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے دعوں کے ساتھ دوستو پانچ چھ دن بعد اگین حاضر ہو چکا ہوں دو ویڈیو جو سٹارٹ میری ہوئی تھی ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آئے جو ہے وہ دو تین مسئلے جو میں فیس کرنے پڑ رہے ہیں کچھ پرسنل ایشیوز ہیں کام بغیرہ اور ایک دو جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ فوتکیوں کی وجہ سے دیرے پہ آنا جانا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے بہنسوں کا شوق کریں ماشاءاللہ اور ادھر چولستانی کاؤز بھی میں ادھر ادھر گاؤں ہی ہیں تو مطلب ادھر دیرے پہ گئے نہیں ہے ویڈیو بنی نہیں ہے میں نے کہا جار ایک چھوٹا ہمارا سیٹ اپ ہے ادھر بھی بینسیں اور ادھر جو ہے کچھ گائیں کھڑی ہیں ادھر کوئی دوسرا شوق وغیرہ ایسا تو نہیں ہے جو میں آپ کو کرواؤں لیکن جو ہے میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ لازمی دے دوں تاکہ وہ پریشان رہتے ہیں مجھے اکثر انسٹراغرام پر میسیج کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں تو ان کو میں نے ایکسپلین کیا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا چلتا آجاتے ہیں جس وجہ سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ڈیلیز انسان کی لائف میں آتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ بہت جلدی میں واپس آ رہا ہوں تو آج کی روٹین تو کیا ایک چھوٹا سین ہے وہ دوست ہے میرا ادھر ہی ساتھ اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس چھوٹا سا شوق ہے وہ میں ادھر ہی جا کے دکھاؤں گا وہ شاید ہم لے لیں آج ہی یا کہہ لیں کہ تھوڑے دنوں بعد وہ اپنے پاس رکھیں ابھی تو فیلال میرا کوئی پلین نہیں ہے ویسے لینے کا لیکن اس کے پاس جانا ہے دیکھنا ہے وہ محول دیکھنے کے بعد پھر میں آپ سے جو ہے ایکسپلین کروں گا کہ وہ شاید ہم رکھ لیں تو فیلال آپ گائے کھڑی ہیں ان کا شوق کر لیں یہ بھی ہماری اپنی ہی ہے اور یہ دیرے کا نظام ہے چھوٹا موٹا سسٹم یہ تر گھوڑے وغیرہ تو نہیں ہے لیکن زیادہ دوست جو ہیں وہ گھوڑوں کا شوق کرتے ہیں اور دوسرے پیٹس کی وجہ سے لیکن یہ شوق نہیں ہے لیکن میں نے کہا اپ ڈیٹ جو وہ لازمی دے دی جائے اب یہ دو پی سامنے ہیں لوگ میرے سے زیادہ ادھر بن نہیں رہا یہ محول ہے ادھر سائڈوں پر ساری فصلیں ہیں دوستو ادھر تو برسین چاہ رہا ہے باقی ساری سائڈوں پر وہ کیا کہلیں کہ گندم کی کاشت ہوئی ہوئی ہے فوٹا باس کا یہ علاقہ ہے اور یہ سسٹم ہے یہ بھی دوستو اپنا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور دیرے پہ آکے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی ہمارا اپنا ہی ہے ابھی چلتے ہیں ساتھ ہی تھوڑا سا سفر ہے ادھر چلتے ہیں اور دوست کو ملتے ہیں اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ان کی ویڈیو لائک کر دینا چینل سبسکرائب کر دینا جو کار لورز ہیں جن کو نہیں شوق ہے تو وہ پھر یہ آپ کی مرضی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی ادھر چلتے ہیں دوست کے پاس موٹا موٹا زیادہ وسید جگہ پہ تو نہیں ہے لیکن تھوڑی جگہ پہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ اس چیز کا مجھے بہت دیر سے شوق ہے پیٹس اور انیمالز کی طرف آز و راؤں میں لیکن وہ آج سا سا چیزیں ہی کٹھی کریں گے ابھی ادھر جو دیرے ہیں گھوڑوں والے ادھر بھی کافی زیادہ کام جب وہ ہو چکا ہے دیواریں وغیرہ یہ وہ سارے معاملات تو انشاءاللہ میں ادھر جا کے دو یا تین دن میں ادھر واپس جائیں گے اور اپنی روٹین کا آغاز جو ہے ادھر سے شروع کریں گے تو فیلال ابھی چلتے ہیں دوست کے پاس ادھر ہی ملتے ہیں آپ کو دوست کہتے ہیں کہ آپ گاؤں نہیں دکھاتے ہیں گاؤں کا محول بھی دکھایا کریں تو گاؤں کا دوست و محول میں آپ کو کیا دکھاؤں گاؤں سب کوئی پتے ہیں پتا ہے کہ کیا سین ہوتے ہیں ابھی یہ ڈیرہ ہے یہ ڈیرے کا نظام چل رہا ہے جانوروں کو چارہ اگرہ ڈال رہا ہے اور یہ سسٹم ہے سائڈوں پہ ہرے پہرے در کھیت ہیں ساری اور یہ سردیاں کا موسم ہے ویسی آپ کو پتا اور یہ ادھر گندوں میں یہ سسٹم ہے گاؤں کا اندر کا محول بندہ کیا دکھائے پرانی روایات تو ہمارے طرف ہیں لیکن وہ ان کو مینٹین نہیں کر کے رکھا ہوا لیکن کیا کہا لیں کہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے وہ سسٹم نہیں ہے تو انشاءاللہ کبھی بنا احساب کتاب ادھر سے دوستو بورڈر جو وہ بہت قریب ہے پاکستان اور انڈیا کا بورڈر جو ہے کہہ لیں کہ پانچ یا چھ کلومیٹر کا سفر ہے اور بلک بورڈر ہے زیرو لائن ساری یہ والی جو سائیڈ ہے نا یہ والی سائیڈ پر سارا بورڈر ہے تو انشاءاللہ میں کبھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا ہاں جی تو فائنلی دوستو اس لیکیشن پہ میں پہنچ چکا ہوں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ چیز دکھانی ہے جو کہ میرے دوست نے شوک کیا ہوا ہے اور وہ مجھے پرسنیلی بہت زیادہ ہے گریلو ہے وہ تو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ والا مین جو میں اس کے پیچھے آیا ہوں ان کے پیچھے یہ شوک ہے اور یہ ہنزو بام بھائی ہیں ان کا سسٹم ہے سارا یہ انہوں نے کیٹس رکھی ہوئی ہیں ایک بھی نہیں ہے دو نہیں ہے چار چار ہیں کتنی ہے بھائچان چار چار یہ کیے پھر رہی ہے دو ادھر بیٹھئی ہیں تو ان کی آئیز کا کلر بھی دوستو ڈیفرینٹ ہے اور آئیز ہیں یہ آئیز اور آئیز ہیں اس کا کلر ہے آئیز کلر آئیز ایک کلر آنکا بلو ہے اور دوسرا ہے میری اورنج اورینج ہے باقی ہے اور یہ اس کا بھی کلر آئیز ہے یہ میل ہے دوستو اس کا بھی کلر دیکھیں ماشااللہ کمال ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی دوز لگ رہی ہیں مجھے تو سلمان بھئی ان کا کیا نام ہے ویسے ڈائیمنڈ ڈاو یہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اسٹریلین پیرٹس اور فنچز بجز کہہ سکتے ہیں دیکھ لیں دوستو چھوٹا سا سسٹم ہے چھوٹا سا شوک کیا ہوا اور ماشاللہ اندر بچے بھی نکلے ہوئے اندر ان کے بجز نے ویڈیو بلر ہو گئی ہے لیکن مجھے یقین ہی ہو رہا کہ انہوں نے اس جگہ پہ بچے نکال گئی ہیں اکثر یہ چیز جو ہے نا مطلب ان کے پاس بھی کوئی آج ہے تو یہ انڈے وغیرہ توڑ دیتے ہیں لیکن کموال ہے بھائیوں نے شوک کیا ہوا تو ماشاللہ پورا بھی کر رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ڈوز جو ہے مجھے بڑی پسند لائی ہیں اور ادھر پیرٹس پرنگ نیک پیرٹس جو میں نے لاسٹرم آپ کو لوگ میں دکھائے تھے اور یہ بولتے بھی ہیں لیکن فیلال یہ خموش ہیں انہوں نے کوئی آواز نہیں لگانی ہے سلمان بھی بلائیں بلاویس چلو کچھ دیر تک موبائل نکالتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہینڈ ٹیل بھی ہے اب یہ آوازیں لگا رہے ہیں بول رہے ہیں یہ دیکھیں دوستر ایک دیکھیں دوستر اوپر جا کے بیٹھ گیا ہے پورے گھر میں یہ چکل لگاتی ہیں یہ دیکھیں ادھر سلمان بھائی جاں وہ پیرٹس کو آوازیں لگا رہے ہیں اور اس کی آئیز چیک کریں ہیلو آپ دوپر نہیں دیکھ رہی ہیں دوستر میں پچھر مرمالے کے لیے ان کو پکڑ رہا ہوں لیکن یہ جو ہے بہت تھوڑی سی خطرناک سی فیل کروا رہی ہے ہاتھ نہیں آ رہی ہے اور گسہ ہی بڑا کر رہی ہے یہ دیکھیں مطلب یہ کہ بہت کیوٹ سی ہے مزہ آیا ان کے ساتھ کھیل کے بھی انشاءاللہ بہت جلد ادھر سے ہم لے کے جائیں گے بھائی جن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بچے مل دیں گے ان کے یا نہیں ابھی میرے خلال میں انہوں نے بچے وغیرہ نہیں نکالیں کب نکالیں گے بچے اپنے یہ بڑے جو بڑی ہے نا ہاں ناو ہے سوزی سوزی ہماری روک کا نام بھی سوزی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ناو مطلب کہ آنے والے وقت میں جو ناو دو تین من بعد صحیح ہے یہ بچے دے گی ٹھیک ہے جب مطلب بچے دے گی پھر مطلب یہ ہے کہ دوستو انشاءاللہ شوقت میں نے آپ کو کروا دیا ہے میں نے خود بھی یہ پرسنلی کرنا تھا اور دیکھنا تھا میں نے کہا کہ آپ کو ساتھ بھی شیئر کر دوں اور میرے اتنے ولوگز میں جلیز آیا ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ آج اپ ڈیٹ جو آپ کو میں دے دوں تو انشاءاللہ جب یہ بچے دیں گی تو میں ادھر سے لازمی لے کے جاؤں گا باقی پھائی کا بھی چینل ہے وہ بھی ولوگز بناتے ہیں تو وہ میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا مطلب یہ کہ کارز پر بناتے ہیں کار گائیں ہیں کہ لیں کہ مطلب یہ کار گائیں کو کارز کا بہت شوق ہے موڈیفکیشن وغیرہ کرتے ہیں تو وہ آپ مزید وزیٹ کر لی جیے گا اور انہوں نے دیکھیں کتنا شور ڈالا ہوا ادھر یہ بڑی کیوٹ ہے مار بھی سکتی ہے یہ خطرناک بلہ اس کی آئیس سے بھی ڈر لگ رہا ہے مجھے ویسے ہی پیار کرو نا اس طرح کرنے سے واقعی مطلب یہ کہ خود کہہ رہے ہیں یہ اپنی لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں مجھے اپنے لگ جائے اس کی طرح سوجھو انسان کے خود ہٹھ جاتی ہے یہ ان کا کلر فل وائٹ ہے اور یہ دیکھیں ادھر بیٹھی ہوئی ہے مزا آیا دوستو یہ چیز دیکھیں یہ میل ہے وہ فیمیل ہے یہ میل ہے اور یہ والی فیمیل ہے ان کے جوڑے ادھر بنے ہوئے ہیں اس کا نام سوزی ہے کس کا نام وہ سموکی ہے اچھا وہ سموکی ہے سوزی ہے سوزی ہے ریو ہے ریو ہے شیرو ہے شیرو ہے صحیح نام رکھے ہوئے ہیں ویسے نام بلائیں تو آ جاتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا ویسے شوکیہ نام رکھے ہوئے ہیں صحیح صحیح زبردست ہے دوستو بلکل سینسٹیو بلیاں ہیں اور یہ اپنا واشروم کرنے کے لئے دیکھیں کدر آکے بیٹھ چکی ہے یہ چیز جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ ہم نے اپنا واشروم ہے وہ ادھر آکے کرنا ہے اسے پورے گھر میں کہہ لیں کہ گاند بغیرہ وہ نہیں ہوتا ہے یہ ایک اچھی بلیومی نشانی ہے پرشن کیٹس بیسے اس کو کہتے ہیں زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہوگا اور کمنٹ کر کے ہم نے بتانا ہے کیٹ لبر جو ہے ان کو زیادہ پتہ ہی ہوگا لیکن آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے بریٹھ کا نسل جو دکھائی ہے یہ پیور ہے یا مکس ہے آپ کو بتا چل جائے گا آپ نے کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے دوستو ابھی ہم واپس جانا ہے ہم شہر آئے ہوئے ہیں ادھر سے ہم نے ایک گاؤں جانا ہے تو یہ تھی آج کی روٹین اور ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد ایک یا دو دن میں آپ کو ادھر ہی تہرے پر ملیں گے سارے بلوگ جو ہیں بہت پر آپ کو آج کا بلوگ دوستو کرتے ہیں اندھر ہی ہیں امید ہے آپ کو میری جو پوزیشن ہے جو بھی میری سیچویشن ہے آپ کو سمجھ آکی ہوگی تو انشاءاللہ بہت جلد بھائی سے وہ لے کے جائیں گے کیٹس بھی تو اس لوکل گردیں ادھر ہی ہیں امید آپ کو میرا جائے کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو جائے شیئر درکی دیگا لا بیس اس کی آئیز چیک کریں دوستو انشاءاللہ